السلام علیکم ویلکم تو ایڈمیشن سیکشن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بی ایس این ایمل سائنسز کے پروگرام کے بارے میں بی ایس این ایمل سائنسز کا جو پروگرام ہے وہ کیا ہوتا ہے اگر آپ اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے جو بی ایس این ایمل سائنسز کا پروگرام ہے اگر آپ اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کا لیجی بلٹی کرائیڈیا کیا ہوگا اس کی ایویرج فی کتنی ہوگی پرائیویٹ سیکٹر میں اگر آپ اڈمینشن لیں گے تو آپ کی فی کتنی ہوگی پبلک سیکٹر میں اگر آپ اڈمینشن لیں گے یہ جو پروگرام ہے کتنے سال کا پروگرام ہے کیا اس میں سمیسٹر سسٹم ہوتا ہے یا انوال سسٹم ہوتا ہے کتنی فی یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں جو کے بی ایس انیمال سائنسز کا پروگرام آفر کرتی ہیں کون کون سے انسٹیٹوٹ ہے جو بی ایس انیمل سائنسز کا پروگرام آفر کرتے ہیں انسیٹوٹ ایچی سی ریکنائز کون سے ہیں ٹھیک ہے فیلڈ جس میں کون کون سے اگر آپ بی ایس انیمل سائنسز کا پروگرام کمپلیٹ کر لیتے ہیں دگری کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو کیا جوپ اپرچنٹیز ملتی ہیں کونہ کہاں آپ کا اپریمٹ اریا ہے کہاں کہاں آپ کو جوپ مل سکتی ہیں ٹھیک ہے اس کا سکوپ کیا ہے ٹھیک ہے اس کی بیسک سہوری کیا ہے اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں سرک کرتے ہیں تو آپ کی سیلری کتنی ہوگی اگر آپ پبلک سیکٹر میں سرک کرتے ہیں تو آپ کی سیلری کیا ہوگی کونسی جوگ اپرچونٹیز ہیں کہاں کون آپ کو جوگ مل جاتی ہیں اس فیلڈ میں اس کے بعد ہم بات کریں گے جوگ اپرچونٹیز ہیں نہیں ہیں کیا یہ اچھا فیلڈ ہے سیچوریٹڈ فیلڈ تو نہیں ہے کئی ایسا تو نہیں ہے کہ اس ویلڈ میں آنا بے وکوفی ہے ٹھیک ہے اس کو سکیل کیا ملتا ہے پاکستان میں اگر آپ کو پبلک سیکٹر میں جوب ملتی ہے تو اس کا ٹھیک ہے امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو بتائیں گے کہ جو بی ایس اینیمال سائنسز کا پروگرام ہے کن لوگوں کے لیے ہے سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بی ایس اینیمال سائنسز کیا ہے بی ایس اینیمال سائنسز is described as the study of biology of animals that are under the control of humankind یہ اینیمال سائنسز ایک ایسی سائنس ہے ٹھیک ہے جس میں ہم ان جانوروں کی study کرتے ہیں جو کہ انسانوں کے control میں ہے ٹھیک ہے it can also be described as a protection and management of farm animals ٹھیک ہے وہ اینیمال جو کہ farm animals ہوتے ہیں اس کی جو study ہے اس کو animal sciences کا جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم چیتا بھیڑیا کتا ان چیزوں کی study نہیں کرتے بلکہ جو farm میں پالے جاتے ہیں اپنے انسانوں کے فائدوں کے لیے اس کی study کرتے ہیں اس کے ہمارا main focus ہوتا ہے اگر آپ بی ایس اینیمال سائنسز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا الیڈی بلٹی admission criteria کیا ہے اگر آپ admission لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا FSE pre medical ہونا لازم ہے اگر آپ نے FSE pre medical نہیں کی ہوئی تو آپ بی ایس اینیمال سائنسز میں admission نہیں لے سکتے FSE pre medical میں کم از کم آپ کے 50% مارکس ہونا لازم ہے اگر آپ کے 50% مارکس نہیں ہیں تو آپ اس پروگرام میں admission نہیں لے سکتے پر صلاف صلاح صلاح اللہ حلیف عیقی نہیں ہوتا بلکہ نارمل ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاسنگ مارکس بھی ہیں تب بھی ایڈمیشن ہو جاتا ہے اس پروگرام میں ٹھیک ہے پبلک سیکٹر میں جو میریٹ ہے وہ سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ تک ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز میں فیفٹی سکسٹی پرسنٹ پر آپ کا میریٹ ہو تو آپ پر ایڈمیشن ہو جاتا ہے ہی دیلی ٹھیک ہے پبلک سیکٹر میں جو آپ کی فی ہے وہ آلموس سکسٹی سکسٹی کے ذرمیان ہے تیس ہزار سے لے کے ساٹھ ہزار کے ذرمیان گورنمنٹ سیکٹر یونیورسٹیز میں آپ کو بی ایس این مل سانسیز کے ڈگری کا پر سمیسٹر فی پڑھتی ہے پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کی بات کریں تو ساٹھ ہزار سے لے کے نبی ہزار یہ رینج اس لیے بتائی گئی ہے کیونکہ یونیورسٹیز کی تعداد بہت زیادہ ہے کیوں ہم اس کی ہر ایک یونیورسٹی کی اگزیکٹ فی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے چینل پر موجود ہے ٹھیک ہے اگر آپ ایسی مزید انفارمیٹی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اب بھی بات کریں گے کہ پبلک سیکٹر میں آپ کی فی کتنی ہوگی ٹھیک ہے وہ آپ کو اکتا دیئے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ڈیوریشن کتنی ہے اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ چار سال ہے چار سال میں آٹھ سمیسٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہر سمیسٹر چھے چھے مہینے کا چھے مہینے بعد آپ سے میٹرم اگزیم ہوتے ہیں فائنل رم اگزیم ہوتے ہیں اگر آپ اگزیم پاس کرتے ہیں تو آپ کو نیکس سمیسٹر میں پرموٹ کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے پروٹل آپ نے آٹھ سمیسٹر دے دیں ٹھیک ہے اب بھی بات کرتے ہیں کون کون سی ایسی بڑی یونیورسٹیز ہیں جو کہ بی ایس اینیمال سائنسز کا پروگرام آفر کرتی ہیں جو بھی یونیورسٹیز آپ کو بتائیہ آ رہی ہیں یہ ایچی سی ریکنائی یونیورسٹیز ہیں ان سب کی ویلیو ایکوال ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی یونیورسٹی بڑی ہے کوئی چھوٹی ہے کوئی پہلے نمبر پہ دوسرے پہ سب برابر ہیں ٹھیک ہے چولیسان یونیورسٹی ویٹینری اینیمال سائنسز بہاولپور میں یہ واقع ہے دوسرے نمبر پہ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی بہاولپور یونیورسٹی آف ایگری کلچر فیصلہ باد عبدالولی خان یونیورسٹی مردان محمد نوائی شریف یونیورسٹی آف ایگری کلچر ملتان یونیورسٹی آف ایگری کلچر پشاور یونیورسٹی آف لوچستان سکردو میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے یونیورسٹی آف سرگودہ اس کے بعد میرپور یونیورسٹی آف سائنسز ٹکنالوجی ٹھیک ہے یہ چند ایک بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں ہمارے پاس جو کہ بی ایس اینیمل سائنسز کا پروگرام آفر کر رہی ہیں اس کے پاس بات کرتے ہیں اگر آپ بی ایس اینیمل سائنسز کا پروگرام کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس کون کون سے ایمپلائمنٹ ایریاز ہیں کہاں کہاں آپ کو جوپ ملتی ہیں کس ٹائپ کی جوپ ملتی ہیں اور اس کی جو جوپ ٹائپ ہے وہ کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو یونیورسٹیز میں ہی جوپ ملتی ہیں ایسا ٹیچر اس کے بعد کولیجز میں سکولز میں آپ ٹیچر کے طور پر سرپ کر سکتے ہیں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں سب سے زیادہ جوپ ہیں پھر آپ کو انجیوز میں جوپ ملتی ہیں ٹھیک ہے ڈیری میں جوپ ملتی ہیں ٹھیک ہے ڈیری جو ہوتی ہے پروڈکٹس بنانے والے ٹھیک ہے ڈیری فارمنگ جو ہوتی ہے پولٹری میں آپ کو جوبز ملتی ہیں اس کے علاوہ اینیمل فارم ٹھیک ہے آپ کا جو فارم ہوتا ہے عام طور پہ آپ نے جو فارم دیکھے ہوں گے وہ بہت چھوٹے چھوٹے تھے ہیں پنجاب میں ایسے بڑے بڑے فارم ہے جہاں پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جانوروں کو پالا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ملک ان سے ایک پروڈکٹ تیار کیے جاتے ہیں تو وہاں پہ اینیمل سائنسز والے بندوں کو رکھا ہوتا ہے انہوں نے ٹھیک ہے اینیمل فیڈ ڈیپارٹمنٹ جہاں پہ فیڈ فیکٹریز بغیرہ ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کی جوب مل سکتی ہے اینیمل ہسپیٹلز میں زو میں ریسرٹ سینٹر میں ایکسپریمنٹل انسٹیٹوٹس میں اس کے علاوہ جہاں پہ بھی اینیمل سے ریلیٹڈ کوئی کام ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے ریسرٹ چوری ہوگی کہیں پہ کوئی پلانٹس بغیرہ چاہ رہے ہوں گے ٹھیک ہے ان کی پروڈکشن کا کام چاہ رہا ہوگا ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کو ایزیلی جو مل جاتی ہے بی ایس اینیمل سائنسز کے بعد اگر آپ سکوک کی بات کریں تو پتہ چل گیا ابھی بات کرتے ہیں کہ بیسک سیلری کتنی ہوتی ہے بی ایس اینیمل سائنسز کے بعد پبلک سیکٹر میں آپ کو تیرہاں یا چودہاں سکیل ملتا ہے اس کے بعد آپ کی جو سٹارٹنگ سیلری ہے وہ تیس ہزار سے ساٹھ ہزار کے درمیان ہے پبلک سیکٹر میں پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کی جو سیلری ہے وہ تھوڑی کم ہوتی ہے سٹارٹنگ میں تیس ہزار سے پچاس ہزار لیکن اگر پرائیویٹ سیٹ اپ پہ آپ اپنا کام اچھا کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا ایکسپیڈینس زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ اچھی ارننگ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ فیلڈ کا جو سکوپ ہے پاکستان میں تیسرے چوتھے نمبر پہ آتا ہے اگر آپ میڈیکل وغیرہ کے اور انجیننگ کے فیلڈز کو چھوڑ کے بات کریں ٹھیک ہے کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ لائف سٹاک سے لوگ کماتے ہیں ایگری کلچر سے کماتے ہیں جہاں پہ لائف سٹاک ہوگا جہاں پہ ایگری کلچر ہوگا وہاں پہ لائف سٹاک بھی ہوگا جہاں پہ لائف سٹاک ہوگا وہاں پہ فارمنگ ہوگی جو برز فارمنگ ہے وہ بھی کی جائے گی پرندوں کی جانوروں کی فارمنگ بھی کی جائے گی دیری کا کام بھی ہوگا اگر وہ ہوگا تو سمجھیں آپ کو ایزلی جو بھی مل جائے گی جو بھی اپورٹونٹیز اس کے آتی رہتی ہیں ٹھیک ہے پبلک سیکٹر میں تیرہاں یا چودہاں سکیل ایزلی آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو جو بھی ملتی ہے تو ایمپورٹنٹ پوائنٹ کون کون سے ہیں ٹھیک ہے یہ ایمپورٹنٹ پوائنٹ یہی ہے کہ اگر آپ اینیمل لور ہیں تو یہ فیلڈ آپ کے لئے ہے اگر آپ کو جانوروں کے ساتھ کام کرنا اچھا لگتا ہے تو یہ فیلڈ آپ کے لئے ہے اگر آپ جانوروں کی سمیل سے آپ کو سمیل نہیں آتی بورا نہیں فیل ہوتا آپ کو وومٹی بغیرہ نہیں ہوتی تو آپ اس فیلڈ میں ضرور آئیں اگر آپ کے ساتھ یہ والے مسئلے ہیں کہ آپ جانور کے ساتھ کام نہیں کر سکتے جانوروں سے آپ کو ڈر لگتا ہے یا پھر آپ جانوروں کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں فیل کرتے تو آپ اس فیلم میں بالکل آنے کی گلتی نہ کریں اگر آپ ایسی مزید انفارمیٹی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ